اسلام علیکم پیارے حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں ہم کس عمر میں ہم شروع کریں فرض روزہ تمہیں اس وقت ہوتے ہیں جب تم لوگ پوری طرح مچور ہو جاؤں ٹھیک ہے اگر تم سٹوڈنٹ ہو اور تمہارے اگزائم دو رہے ہیں امتحان ہو رہے ہیں تو ان دنوں میں اگر تمہاری عمر چودہ تیرہ چودہ پتہ سال ہے تو پھر تم روزہ نہ رکھو اگر تم برداش کر سکتی ہو روزہ پندرہ سورہ سال کیوں نے ٹھیک ہے لیکن عموماً فرض روزہ جو ہیں اس سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں سے پہل رکھنے چاہیے فرض ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی شوقیہ ایک دو تین چار روزے رکھنے ہیں تو انہیں آٹھ دس سال کیوں نے رکھ لو فرض کوئی نہیں ہے فرض ہوں گے تمہارے پہ جب تم بڑی ہو جاؤگی جب برداش کر سکتی ہے روزوں کو یہاں کتنا فرق ہوتا ہے مختلف موصنوں میں ڈی لائٹ کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے دن سہری اور افتاری میں کتنا فرق ہوتا ہے بارہ گھنٹے بارہ سمور میں کتنا ہوتا ہے تیرہ چودہ گھنٹے ہاں انیس گھنٹے کا ہوتا ہے ہاں تو بس انیس گھنٹے تم بھوکی نہیں رہ سکتی یوکے میں بھی آج کل جو پیچھے گزری ہیں گرمیاں تمہارے چھوٹے روزے تھے وہاں لمبے روزے تھے ساڑھے اٹھارہ گھنٹے کے روزے تھے تو سویٹن وغیرہ میں بائیس گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں تو وہاں تو بارہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اتنا لمبہ روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا لیکن جب برداشت اس وقت ہوتی ہے جب تم جوان ہو جاتی سترہ اٹھارہ سال کی کمت کو موجود پھر ٹھیک ہے پھر روزے رکھو میں سمجھے ہی؟ تمہیں اببہ مانکہ کہتے ہیں دس سال کی مر فرض ہوگی تمہارے پر روزہ نہیں لیکن ناظر ڈالا کرو چھوٹ چھوٹ دو تین روزے ہر رمضان میں رکھ لینے چاہیے چھوٹے بچوں کو بھی تاکہ پتہ لے گا یہ رمضان آ رہا ہے لیکن روزے نہ بھی رکھنے ہو نا تو صبح اٹھو اور امہ اببہ کے ساتھ سیری کھاؤ نفل پڑھو نمازیں پہ قیدہ پڑھو تم لوگوں کا رمضان یہی ہے سٹوڈنٹس کا اور بچےوں کا کہ نفل رمضان میں اٹھیں ضرور اور سیری کھائیں اتمام کریں ٹھیک اور نفل پڑھیں اس سے پہلے دو تین دو یا چار نفل پڑھ لیں ٹھیک پھر نمازیں پہ قیدہ پڑھیں قرآنشی پہ قیدہ پڑھیں ٹھیک ٹھیک